موسیقی جو کہ کیابنٹ کی منظوری کی سمری ہے اس پر ہم بات کریں گے کیابنٹ کی طرف سے جو سمری منظور کی گئی آپ اس کو سکرین پر دیکھ سکتی ہیں یہ اس کے مطابق ڈسپیریٹی آلونس کو تبدیل کر کے سپیشل آلونس میں بدل دیا گیا ہے اور اس میں یکم جون سے پچیس پرسینٹ تمام ملازمین کی تنخواہوں میں سکیل نمبر ایک سے لے کر انیس تک جتنے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے لیکن اس میں ایک بات رکھی گیا ہے کہ اضافی آلونس لینے والے وفاقی ط طرز پر جس طرح انہوں نے نوٹفکیشن جاری کیا تھا کہ اضافی آلونس جیسے ایگزیکٹیو یوٹیلٹی آلونس یا اس کے علاوہ سیکٹیٹ آلونس لیتے ہیں ان کو یہ پچیس پرسینٹ نہیں ملے گا باقی تمام ملازمین کو ٹوانٹی فائی پرسینٹ سکیل نمبر ایک سے لے کر انیس تک ضرور ملے گا اس کا بقیادہ طور پر کیابنٹ نے منظوری دے دی آپ اس سمری کی کاپی سکرین پر بھی دیکھ سکتی ہیں لیکن اس میں ایک اور بڑی جو خطرناک دینجرس بات ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے کیونکہ ان کے جو مذاکرات حکومت کے ساتھ اب تک تیہ ہوئے تھے اس کے مطابق تو یہی سنتے آ رہے ہیں کہ مذاکرات میں یہ تیہ ہوا تھا کہ وفاقی طرز پر یہ پچیس پرسینٹ ملے گا اور بیسک رنگ پی پر بنے گا پی پر ملے گا لیکن اس نوٹفکیشن میں جو یہ سمری بھجوائی جاری ہے کیابنٹ کے منظوری کے بعد اس میں انیشل بیسک پی پر آپ کو پچیس پرسینٹ مل رہا ہے تمام سرکاری ملازم ملازمین آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ ان کا کیا رد عمل آتا ہے اور یہ یہ چلی جائے گی وزارت خزانہ کے پاس وزارت خزانہ اس کا بقیدہ طور پر نوٹفکیشن کر دیں گے اور اس کے بعد پھر تمام ملازمین کو پچیس پرسینٹ ملے گا لیکن اس میں اب ہام کی بات یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پچیس پرسینٹ کے بارے میں ابھی تک جو اگیگا اور جتنے رہنما ہیں جن کے مذاکرات ہوئے تھے ایک بڑا احتجاہ دھرنا ہوا تھا ان کے ساتھ مطالبات میں یہی بات ہے تھی کہ یہ پچ چیس پرسینٹ رنگ بیسک پیپر ہم ملے گا لیکن اس سمری کے مطابق تو انیشل بیسک پیپر آپ کو مل رہا ہے دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے نوٹفکیشن کے بعد